ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبد افلاق یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں خرشیدے جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں آباد اکتازہ جہاں تیرے ہنر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس تیری نظر میں جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں آج موضوع سخن ہے علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ اور نسل نو نہیں ہے نا امید اکبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی فکر جذبہ سوچ صرف اور صرف مسلمان نوجوان کو ان کا کھویا ہوا مقام یاد دلانے میں صرف کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نوجوانی وہ عمر ہے جس میں انسان کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے بچپن وہ عمر ہے جس میں آدمی کو کام کا شعور نہیں ہوتا وہ اپنی شائری میں مسلم نوجوانوں کو مغرب سے اٹھنے والے توفان سے اگاہ کرتے ہیں اور بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا پتہ دیتے ہیں فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی نسل نو کو خلفاء راشدین خالد بن ولید تارک بن زیاد محمد بن قاسم سلاہ الدین ایوبی حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسے بہادر سپاہ سالاروں کے واقعہ سنا کر ان کے خون کو گرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں میں ان کے اسلاف کیسی صفات پیدا ہو جائیں تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب رونما ہوئے ان میں نوجوان ہی کام آئے اور جس قوم کے جوان صاحب شعور اور جسور و غیور ہوں اسے شمشیر کی حاجت نہیں رہتی بقول اقبال رحمت اللہ علیہ اگر جوان ہوں میری قوم کے جسور ایک اور جگہ لکھتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد افسوس ہے کہ دور حاضر کے مسلم نوجوانوں میں وہ ہمت و شجاعت اکل و فراست اور غیرت و حمیت نہیں ہے جس کی اقبال تمنا رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ قدم قدم پر انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کا درس دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا آج کے نوجوانوں کا فرض ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دنیا پر چھا جائیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان کا مقام بہت ہی عرفہ و عالی ہے وہ فرماتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے را ہوں وہ کاروان تو ہے کیا دیگری موسیقی 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 موسیقی